بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اور ڈیئر سٹوڈنٹس جو اس وقت ہمارے پاس کلاس میں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آج کے لیسن میں کریکشن کی ایکسرسائز کر رہے ہیں اس حلسلے میں کچھ جملے میں نے بورڈ پر لکھے ہیں اور ان کی مسٹیکس کو بھی پوائنٹ آٹ کیا ہے ہمارا سب سے پہلا جملہ ہے The United Nations Have Done Nothing To Solve The Problem Of Kashmir تو اس جملے میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ورڈ میں نے ہائلائٹ کیا ہے وہ ہے have United Nations کے ساتھ have کا لفظ نہیں لگے گا بلکہ has کا لفظ لگے گا اس لیے کہ United Nations ایک ملک کا ہے جو کہ مختلف states کا مجموعہ ہے لیکن ایک single unit ہے تو اس کو single subject کے طور پر treat کیا جائے گا اور اسی طرح سے اس کے ساتھ جو ورڈ لگے گا وہ بھی single ہوگا تو اصل correct جملہ یوں ہوگا The United Nations Has Done Nothing To Solve The Problem Of Kashmir اس کے بعد اگلا جملہ ہے The committee is divided on this matter تو کمیٹی یا کوئی اور ایسی انتظامی باڈی جس میں کوئی ایشو زیر غور ہو تو اگر وہ اس ایشو کے بارے میں ان کی رائے میں اختلاف پایا جائے تو پھر ہم اس کو singular نہیں تصور کریں گے بلکہ اسے plural تصور کریں گے جمع تصور کریں گے اور اس کے ساتھ جو ورڈ لگے گا وہ اس کے مطابق ہوگا تو درست جملہ یوں ہوگا The committee are divided on this matter اور آخری جملہ ہے The book's price is 5,000 روپیز یہ اپاسٹروفی والی construction ہے جو کسی چیز کی ملکیت کو شو کرتی ہے جس میں ایک قومہ لگایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ S لگایا جاتا ہے لیکن یہ والی construction یا یہ لفظی ترکیب ہم عام طور پر جاندار چیزوں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ بلعموم ہم یہ لگاتے ہیں بے جان چیزوں کے ساتھ ہم یہ استعمال نہیں کرتے تو بے جان چیزوں کے ساتھ ہم نے جب اس چیز کو بیان کرنا ہوگا تو ہم اس کے ساتھ of کا لفظ جو ہے یہ والی construction یا لفظی ترکیب استعمال کریں گے لہٰذا درست جملہ یوں ہوگا The price of the book is 5,000 روپیز